امریکہ نے اسرائیل کی جانب سے غزہ پٹی پر نئے طویل مدتی قبضے کی مخالفت کر دی میک میں خارجہ کے ترجمان ویدان پٹیل نے کہا امریکہ غزہ سے فلسطینیوں کی جبدی نقل مکانی کی حمایت نہیں کرتا غزہ فلسطینی سرزمین ہے اور یہ فلسطینی سرزمین رہے گی اس سے پہلے اسرائیلی وزیر آزم نے کہا تھا کہ ہماس کے ساتھ جنگ کے بعد اسرائیل غیر معینہ مدت کے لیے غزہ پٹی کے سلامتی کی مجموعی ذمہ داری سنبھالے گا اسرائیلی فوج کے غزہ اور مغربی کنارے میں رات بھر بڑے پیمانے پر حملے غزہ میں شجائیہ کے علاقے میں گھروں پر بمباری سے متعدد فلسطینی شہید اور زخمی الشاتی کیمپ پر حملے میں ریپورٹرز ویداؤٹ بارڈرز کا رکن اپنے خاندان کے سمیت شہید جان بچانے والا طبی سامان غزہ لے جانے والے عالمی ریڈ کراس کے غافلے پر بھی اسرائیل کا حملہ دو ٹرکوں کو نقصان ٹرائیور زخمی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تین سو فلسطینی شہید شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد دس ہزار تین سو اٹھائیس ہو گئی عالمی ادارے صحت کے مطابق غزہ میں ہر روز عوصتاً ایک سو ساٹھ بچے مارے جا رہے ہیں غزہ سٹی میں اسرائیلی فوج اور فلسطینی مزاہمت کاروں میں جھڑپے جاری ہماس کی جانب سے اسرائیلی فوج پر فائرنگ اور مارٹر گولے داغنے کی ویڈیوز جاری اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے کہا ہزباللہ نے جنگ میں شامل ہونے کا انتخاب کیا تو یہ بڑی غلطی ہوگی یار غمالیوں کی رہائی تک جنگ مندی نہیں ہوگی غزہ شہر کا محاصرہ کر لیا ہے شہر کے اندر کارروائی کر رہے ہیں فلسطینی شہری جنوب کی طرف چلے جائیں ہم نہیں رکیں گے جنوبی لپنان میں اسرائیل کی بمباری ہزباللہ کے اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ امریکی اور اسرائیلی عہدداروں نے دعویٰ کیا کہ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر آزم سے پیر کی گفتگو میں تین دن تک حملے روکنے کا کہا تاکہ ہماس سے مغمیوں کو رہا کرانے میں مدد ملے گی میکسویل جیت گیا افغانستان ہار گیا اکیلا میکسویل آسٹریلیا کو ورڈ کپ سیمی فائنل ملے گیا جیت افغانستان کے جبروں سے نکال لی دو سو بانوے رنس کے حدف کے تاکب میں اکانوے رنس پر آسٹریلیا کے ساتھ وکٹے گر گئیں پھر میکسویل نے افغان بولرز کے ہوش اڑا دیئے گیند کو آسمان کا تارہ بنا کر بولرز کو حقیقت میں تارے دکھا دیئے اکیس قرارے چوکے دس اونچے چھکے لگا دیئے ونڈے کرکٹ کی تاریخ میں حدف کا تاکب کرتے ہوئے پہلی ڈبل سینٹری بنانے کا عزاز اپنے نام کر لیا ورڈ کپ کے ہاں مقابلے میں آسٹریلیا نے افغانستان کو تین مٹوں سے ہرا دیا ایک میکسویل آل از میکسویل بن گیا گیارہ افغان کلاریوں پر بھاری پڑ گیا آئی سی سی ورڈ کپ میں آسٹریلیا کے افغانستان کے خلاف ادھا کے بعد پاکستان کے لیے بھی سیمی فائنل میں کالیفائی کرنے کی امیدیں بڑھ گئی پوائنٹ سٹیبل کے مطابق اب تک بھارت جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا ٹاپ فور میں جگہ بنا چکے ہیں چوتھی ٹیم کے لیے نیوزیلینڈ پاکستان اور افغانستان میں مقابلہ ہے افغانستان کا آخری میت جنوبی افریقہ سے ہے لیکن ورڈ نیٹ میں وہ پاکستان سے پیچھے ہے یعنی اب اسے آخری میت صرف جیتنا نہیں بلکہ بڑے مارجن سے جیتنا ہوگا پاکستان کا سیمی فائنل میں پہنچ دیکھا داروں مدار نیوزیلینڈ اور سیری لنکا کے درمیان میچ پر ہے اگر اس میں کیوی ٹیم ہار گئی یا میچ بارش کی نظر ہوا تو قومی ٹیم کو انگلینڈ میں شکست دینا ہوگی کیونکہ اس وقت تک افغانستان اور جنوبی افریقہ کے میچ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اگر نیوزیلینڈ آخری میچ جیتی تو پاکستان کو آخری میچ بڑے مارجن سے جیتنا ہوگا مغربی ہواوں کا سلسلات سے ملک مغربی علاقوں پر اثر انداز ہوگا جمعے کی دوپہر تک شمالی علاقوں میں موجود رہے گا میکمہ موسمیات کے مطابق اس دوران اسلام آباد پنجاب خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش اور چند مقامات پر یالہ باری کا امکان ہے پہاڑوں پر برپاری بھی ہو سکتی ہے شدید دھند کی وجہ سے موٹر وی ایم ٹو لہور سے پنڈی بھٹیاں تک بند کر دی گئی موٹر وی ایم ٹری فیزپور سے سمدری تک بند سماغ نے لاہور کو دنیا کا آلودہ ترین شہر بنا دیا پنجاب حکومت نے سماغ کی شدت کے پیش نظر لاہور ڈیوین سمیت مخصوص ازلہ میں چار روز کے لیے محولیاتی اور ہیلتھ امرجنسی نافذ کر دی پابندیوں کا اطلاق نو سے اطوار بارہ نومبر تک ہوگا گجہ والا حافظ آباد، ناروال، قصور، شیخ اپورا، ننکانہ صاحب اور سیالکورٹ میں بھی دفعہ 144 نافذ رہے گی تعلیمی ادارے، سرکاری اور نجی دفاتر، سنیما، پارکس اور ریسٹرانٹس بند رہیں گے مارکٹے ہفتے کو بند رہیں گی بیکریز اور میڈیکل سٹورز کھلیں گے بسیں اور ویگنیں چلتی رہیں گی سندھ میں پیپلز پارٹی کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے ایمکی ایم پاکستان نے مسلم نگنون سے ہاتھ ملا لیا مل کر الیکشن لڑنے پر اتفاق ایمکی ایم کے وفد کی نواز شریف سے ملاقات خاجہ ساد رفیقہ کہنا ہے سندھ میں جے یو آئی فے ایمکی ایم اور فانکشنل لیگ سمیں سب سے بات ہوگی پھر پیپلز پارٹی سے اتحاد کا سوچا جائے گا مسلم نگنون کے قائد نواز شریف نے کہا کہ موشی ترقی کے لیے ڈبل سپیٹ سے کام کرنا ہوگا ایمکی ایم سے اشتراک ملک اور قوم کو مسائل سے نکالنے کے لیے مضبط پیش رفت ہے ہر علاقے کی ترقی ہماری ترجی رہی ہے کبھی امتیاز بڑھتا نہ بڑھتیں گے شیباز شریف نے کہا کہ سولہ ماہ میں کراچی کے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر کام کیا کی فور اور یونیورسٹی سمیں دیگر منصوبوں کے لیے اربو روپے فراہم کیے بسم اللہ آؤ لڑو سندھ سے الیکشن ناصف زرداری کا سندھ میں اپنے مقابل آنے والوں کو خوش آمدید گھوٹکی میں جلسہ عام سے خطاب کے دوران ایک تیر سے دو نشانے لگا لیے کہا وہ آٹھ سال سے انہیں دیکھ رہے تھے ان سے کچھ نہیں ہو رہا تھا ان کو ناکام کرنا آتا ہے ناکام کروانا آتا ہے پی ٹی ایم حکومت میں موجود دوستوں نے میری بات نہ مان کر پاکستان کا نقصان کیا صرف پار کے لیے چیئرمن پی ٹی آئے کو نہیں ہٹایا عوام کے خدمت کے لیے ہٹایا تھا یہ بھی کہا کہ وہ مجبور ہے کہ باہر نہیں جا سکتے کل اپنے ورکرز کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کیا کہیں گے کراچی میں ایمکی ایم کی طاقت ختم ہو گئی میئر کراچی مرتضی وحاب نے کہا تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ ایمکی ایم سندھ میں الیکشن لڑنے کے لیے اتحاد کرنے جا رہی ہے اسی طرح نون لیگ نے بھی ماضی میں سندھ میں الیکشن لڑنے کے لیے کبھی اتحاد نہیں کیا اس لیے ان دونوں جماعتوں کا اتحاد اس بات کا اطراف ہے کہ وہ تنہا پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی نون لیگ اور ایم کی ایم اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ملا دیں تب بھی سندھ کی ایک ستیس نشستوں کے لیے ان کے پاس امیدوار نہیں ہوں گے پروگرام آدھ شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں ہمیں سندھ میں کسی اتحادی کی ضرورت نہیں ہے کراچی میں سب سے مضبوط پارٹی پیپلز پارٹی ہے ابھی تک کراچی میں کسی سے اتحاد کا فیصلہ نہیں ہوا ایم کی ایم پاکستان کے سینئر رہنماء مصطفیٰ کمان نے کہا پیپلز پارٹی انتخابات لڑنا نہیں خریدنا چاہتی ہے بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی کو ہمارے بوئیکارٹ کی وجہ سے خیرات میں سیٹے ملی ہیں پی ٹی آئی نے بھی دوہزار اٹھارہ میں سیٹے جیتی نہیں تھی اس کو سیٹے جدوائی گئی تھی اب وہ محول نہیں پروگرام آدھ شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم و رحمان نے کہا ایم کی ایم کو کراچی میں جب جب ووٹ ملا انہوں نے اپنے ذاتی مفات کے لیے استعمال کیا اس وقت کراچی میں اگر کسی جماعت سے مقابلہ ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے پہلی مرتبہ نگرہ وفاقی حکومت کی جانب سے ترقیاتی سکیموں کے لیے فرنڈ جاری ہوں گے ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے چوبیس رکنی کمیٹی کی منظوری دے دی چوبیس رکنی کمیٹی میں چار نگرہ وفاقی وزرہ اور نو سینیٹرز شامل وزیر مواصلات شاہد اشرف تارٹ کمیٹی کے چیئرمن مقرر سیاسی جماعتوں کے مطالبے پر انتیس ارب روپے کے ترقیاتی فنڈ جاری کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد سٹیرنگ کمیٹی ختم ہونے سے فنڈز کا اجرہ لگ گیا تھا سٹیرنگ کمیٹی کو ترقیاتی سکیمز کے لیے فنڈ جاری اور منصور کرنے کا اختیار ہوگا کمیٹی کو ترقیاتی سکیموں پر عمل درامت کے دوران رکاوٹے دور کرنے کا اختیار ہوگا مسلم لگ نون مسلم لگ کاف بنتی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کے سینیٹر مولا بک شارلیوں کی پرگرام کیپیٹل ٹاک میں گفتگو سندھ میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف سے معاملہ تیہ ہونے کے سوال پر مولا بک شارلیوں نے کہا تحریک انصاف سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ترجمان تحریک انصاف شوئب شاہین نے کہا تحریک انصاف کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی مسلم لگ نون کے رہنما خورم دستغیر خان نے کہا مسلم لگ نون کی کوشش ہے کہ دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر الیکشن لڑے تاکہ بہتر اکثریت حاصل کی جا سکے عدالتی حکم پر رہائی کے باوجود پرویز اللہی کی دوبارہ گرفتاری کی خلاف کیس آئی جی اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کی انٹراکورٹ اپیل کے سامات آج ہوگی جیسس محسن اختر کیانی اور جیسس سردار اجاز اسحاق خان سامات کریں گے سنگل بینچ نے توہین عدالت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کا دائریکٹ تیار کہہ کر خارج کر دی تھی نومبر میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور تنصیبات پر حملوں کی اطلاعات سے آگاہ ہیں جس پر اظہار افسوس کرتے ہیں واضح کرنا ہے کہ افغانستان سے انخلاق دوران امریکی افواج نے کوئی سامان پیچھے نہیں چھوڑا پاک امریکہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نائب ترجمان امریکی محکمہ کارجہ ویدان پٹیل کی پریس بریفنگ کہا کسی بھی ملک میں کسی ایک پارٹی یا حکومت کو دوسرے پر ترجی نہیں دیتے پاکستان سمیت افغانستان کے پڑوسی ممالک کی حوستہ افضائی کریں گے کہ وہ عالمی تحافظ کے خواہاں افغانیوں کو داخلے کے اجازت دے پاکستان سے غیر قانونی مقیم افغانیوں کی واپسی جاری محکمہ داخلہ کے مطابق منگل کو ترخم بورڈر سے پانچ ہزار پیچاسی غیر ملکی افراد وطن واپس گئے اب تک مجموعی طور پر ایک لاکھ نواسی ہزار دوسو انسٹھ غیر قانونی غیر ملکی افغانستان واپس جا چکے ہیں کوئٹا میں سردی کی شدت بڑھتے ہی سوئی گیس کا پریشر کم ہو گیا شہریوں کو کھانا پکانے میں مشکلات کا سامنا سارفین کا کہنا ہے گیس سب سے ہی غائب ہو جاتی ہے جو رات گئے بحال ہوتی ہے سوئی سدرن گیس کمپنی کا کہنا ہے کہ گیس پریشر میں کمی کی شکایات دور کرنے کے لیے ٹیمیں کام کر رہی ہیں کراچی میں کاؤنگا وائرس متاثرہ کوئٹا سے لائے گئے دس ڈاکٹر سمیت ٹیبی عملے کے تیرہ افراد زیر علاج دوہرکان کی حالت تشویشناک سیول سینڈیمن اسپتال کوئٹا میں کاؤنگا وائرس سے متاثرہ میڈیسن وارڈ سیل اسپتال میں مریضوں کے تیمارداروں کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا گیا ٹراما سینٹر میں مریضوں کی آیادت پر پابندی آئے ملوچسا میں اب تک کاؤنگا وائرس کے چوالیس کیسز رپورٹ ہوئے ڈاکٹر سمیت 18 افراد انتقال کر چکے ہیں صوبے میں ہیلت ایمرجنسی نافس خیبر پختونخواہ کے اسپتالوں میں مشتبہ مریضوں کی محکمے کو فوری رپورٹ کرنے کی ہدایت ایڈوائزری جاری پنجاب میں ابھی تک کاؤنگا وائرس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا نگرہ وزیر لائف سٹاک پنجاب کی چیک پوسٹوں پر دوسرے صوبوں سے آنے والے جانوروں پر لازمی سپری کرنے کی ہدایت کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن میں شہریوں کے تشہدیدوں سے مبینہ ڈاکو حلاق پولیس کے مطابق دو ملزمان لوٹ مار کر رہے تھے شہریوں نے ایک ملزم کو پکڑ لیا دوسرا ملزم فرار ہو گیا اور انگی ٹاؤن فقیر غالونی میں جھگڑے میں فائرنگ سے متوب منشیات فروش جب بار ارف مایا مارا گیا پاکستان کے جانب سے فلسطینیوں کے لیے امدادی سامان کی دوسری کھیپ غزہ پہنچ گئی نگرہ وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے کہا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نوے ٹن کا امدادی سامان غزہ بھیجا گیا ہے فلسطینی صفیت کا خیر مقدم علمی برادری سے غزہ میں جاری اسرائیلی جاریت کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ یمنی ہوسیوں نے اسرائیل پر خودکش ڈرون داگنے کی ویڈیو جاری کر دی انسار اللہ کے ترجمان کا کہنا ہے اسرائیل کی حساس تنصیبات حدف تین حملوں سے نقصانات واضح نہیں ہوئے انٹر سرویسز شوٹنگ مقابلوں میں پاکستان آرمی نے میدان اپنے نام کر لیا چیمپین ٹروفی جیت لی پاکستان نیوی نے دوسری اور پاکستان ائر فورس نے تیسری پوزیشن حاصل کی آرمی چیف اور ائر چیف نے کھراریوں میں انعامات تقسیم کیے پاکستان آرمی رائفل آسوسریشن کی اقتتامی تقریب کے مہمانے خصوصی آرمی چیف جنرل آسم منیر نے شوٹنگ میں مہارت کو ایک پیشاور سپاہی کی پہچان قرار دیا کہا شوٹنگ میں مہارت حاصل کرنا فوجی تربیت کے بنیادی مقاصد کا مرکز ہونا چاہیے بھارت کے لیے بارہ ونڈے انٹرنیشنل اور تین ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلنے والے منوچ ارتیواری کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیم کے لیے برا کھیلنے پر مایوسی ہوتی ہے پاکستانی ٹیم کے بارے میں کوئی پیشکوئی نہیں کر سکتا نسیم شاہ کے نہ ہونے سے بولنگ لائن پر فرق پڑا ہے بابر آزم کی کپتانی میں بہتری کی گنجائش ہے کولکتہ میں جیو نیوز سے گفتگو پاکستان ٹیم کے کھلاریوں کی کولکتہ میں شاپنگ ہوتیل کے قریب واقعے شاپنگ مال سے خریداری کی کولکتہ کے شہریوں نے پاکستانی ٹیم کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں پاکستانی ٹیم کے لیے نئے خواہشات کا اصحار کرکٹ ورلڈ کپ میں آج انگلینڈ کا مقابلہ نیدر لینڈ سے ہوگا میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر ڈیڑھ بجے شروع ہوگا پوائنٹ سیبل پر دونوں ٹیمیں سب سے آخری پوزیشنز پر ہیں سابق آل راؤنگر عبدالرزاق کا کہنا ہے آسٹریلیا افغانستان میچ ورلڈ کپ کا تاریخی میچ تھا میکسویل کپتان کو گائیٹ کر رہا تھا کیچ میچ جت آتے ہیں پروگرام ہارنا مناہے میں گفتگو اماد وسیم نے کہا میکسویل نے ونڈے کی تاریخ کی بہترین ایننگز کھیلی پاکستان ٹیم میں سپینر کی کمی ہے پروگرام میں محمد آمیر نے سرفراز احمد کو اپنا پسندیدہ کپتان خرار دے دیا 76 فیصد پاکستانی نون ایومبر کو شائر مشرق علامہ اقبال کے یوم پیدائش پر چھٹی کہامی 45 فیصد نون ایومبر کو اقبال دے کی وجہ سے اہم مانتے ہیں ایپسوس نے اقبال دے سے مطالق نیا سروے جاری کر دیا 64 فیصد پاکستانیوں نے علامہ اقبال کو پسندیدہ شائر کہا نوازی فیصد پاکستانیوں نے علامہ اقبال کو سروے کے دوران قومی شائر کے طور پر پہچانا حیات آباد پشاور میں سٹریٹ وال لائبریری راہ چلتے شہیوں کی توجہ کا مرکز بن گئی بچے بڑے اور خواتین کتابے پڑھنے کے لیے لے کر جاتے ہیں اور اتیہ بھی کرتے ہیں لار لارے فیسٹیول میں سٹیج ڈراما نکل مکانی پیش نوجوان اداکاروں کی اچھی پرفارمنس موسیقی کے تڑکے نے جانڈ آتی اور دل کا رشتہ ایپ نے حادیہ کو پھر دلہن بنا دیا شادی کے ایک ماہ بعد ہی طلاق کا دکھ سہنے والی حادیہ کو کووارے لڑکے احمد نے اپنا ہم سفر چن لیا دونوں بے حد خوش ہیں کہ پاکستان کی نمبر ون رشتہ ایپ نے انہیں ملوا دیا